انبوشکار بچوں ادیائتین بہوپد اور سیدھے ہم آپ لوگوں کو لیے چلتے ہیں 3.4 جس کا پہلا اور دوسرا سوال ہم کر چکے تھے پیج نمبر 6060 پہ اور کئی جگہ پہ تو بچوں کہ یہ پیج کھلا ہوا ہے کہ سر آج یہ والا لیں گے سوال نمبر 3 پتہ ہے ان کو بہت اچھی بات ہے پیج نمبر 60 تیسرا سوال اس میں کیا ہے بچوں یہ تیسرا چوتھا پانچوان تھوڑا سی قیمتی سوال ہے سوال نمبر 3 کئی کامان گیاد کیجئے کس کا کئی کامان آپ کو گیاد کرنا ہے جبکہ x-5 بہوپد x3-3x² x-10 کا ایک گوننکھنڈ ہے یعنی آپ کو گوننکھنڈ دیا ہے تو جب گوننکھنڈ دے اس کا مطلب شیشفل شننے ہوگا شیشفل شننے ہوگا تو یہاں x-5 ایک گوننکھنڈ بولا گیا ہے ہے نا ایک گوننکھنڈ ہے یہ ہمیں دیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا جو بہوپد ہے وہ کیا ہے مان لو اس بہوپد کو ہم نے پی ایکس مان لیا ہے کیا x3 مائنس 3x² پلس kx مائنس 10 واپس سے دیکھ لیجئے x3 مائنس 3x² پلس kx مائنس 10 اب بچوں سنو جب اس نے یہ گوننکھنڈ دیا ہے ہم نہیں کہہ رہے سوال میں دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کا جو شننکھ ہے یعنی x برابر 5 وہ ہمارے کو شیشوال شننے دے گا یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں چونکہ x مائنس 5 ایک گوننکھنڈ ہے اس لیے p 5 برابر شننے ٹھیک ہے بچوں یہاں دو پرمیں ایک شیشوال پرمیں اور ایک گوننکھنڈ پرمیں شیشوال پرمیں میں تو کیا ہوتا ہے اگر گوننکھنڈ دیا ہے تو شیشوال شننے ہوگا اور گوننکھنڈ پرمیں میں کیا ہے اگر شیشوال شننے ہے تو ایک گوننکھنڈ ہوگا ایک دوسرے سے ملتی ہوئی یہ پرمیں ہے اب ہم یہاں پہ ہمیں k کا مانگیاد کرنا ہے تو جہاں جہاں x ہے اس جگہ پہ ہم 5 لگا دیں گے مائنس 3 پانچ کا سکوئر پلس کے بریکٹ میں پانچ مائنس 10 برابر شن ہے پنہ پنہ دیکھئے پانچ کا کیوب مائنس 3 پانچ کا سکوئر پلس کے اور بریکٹ میں پانچ مائنس 10 برابر شن ہے تو یہاں پانچ کی گھا 3 125 پانچ کا سکوئر پہلے کیجئے پھر 3 سے گناہ کیجئے پھر 75 یہ 5k k5 کی جگہ 5k لکھئے اور مائنس 10 برابر شن ہے تو ان کا ریزلٹ کیا آیا بچو یہ 10 اور 75 85 ہو گئے یہ گئے کس میں سے 125 میں سے تو 40 بچے کتنے 40 یعنی یہاں پہ 40 پلس 5k equal to 0 is equal to 0 تو ہمیں تو k کا مان گیاد کرنا ہے نو بچو واپس سے سن لو یہ 40 کیسے آیا یہ positive ہے اکیلا یہ اور یہ negative ہے ریناتمک ہے تو یہ دونوں مل کے 85 ہو گئے اور 125 میں سے گھٹ گئے تو 5k برابر مائنس 40 تو k برابر مائنس 40 بٹے 5 برابر مائنس 8 آتا ہے k برابر مائنس 8 آتا ہے k برابر مائنس 8 کچھ بچو کو کہنا ہے کہ سر اس کے بات کا دکھ نہیں رہا ہمیں آرے بچو کوئی بات نہیں اب دیکھیں یہاں پہ کیا کیا ہم نے کیا کیا 5k برابر مائنس 40 تو اس سے کیا ہوا ہاں k برابر مائنس 40 بٹے 5 برابر مائنس کا 8 تو مائنس 8 اس میں k کا مان ہے اتار لیجئے یز بچو اتارنے میں دھیان دیجئے اور اسی طرح کا چوتھا سوال ہے وہ بھی آپ لوگ اتارنے میں دھیان دکھو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے آنسر شیٹ سے ملا لیں بچو یہ آپ لوگوں کے سامنے اس لئے ملاتے ہیں کہ آپ کی بھی عادت بنیں ٹھیک ہے نا انعام کی ساتھ کی ساتھ ملتا ہے گھڑت میں اتر ملے تو اینرڈی ملتی ہے آگے کے سوال کرنے کی آئیے سوال نمبر چار دیکھیں کی کا مانگ یاد کیجئے جبکہ ایکس مائنس ایک بہوپت اس کا ایک گھڑن خند ہے بلکل اسی طرح کا یہ سوال ہے بس یہاں پہ ایکس مائنس ایک گھڑن خند دیا ہے تو ہم تھوڑا بہت بدل رہے ہیں آپ اتارتے رہی آگے آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے بدل رہے ہیں سوال نمبر چار اور اس جگہ پہ ایکس مائنس ایک یہ سوال نمبر چار آگیا ایکس مائنس ایک گھڑن خند دیا ہے پولینومیل یہاں پہ بدل گیا ہے آپ اتار تے رہی دو ایکس سکویر دو گھڑن خند کیا ہے ایکس مائنس ایک ادھر ہمیں اس کا شنن گیاد کرنے گئے تو کیا ہوا ایکس مائنس ایک برابر شنن تو ایکس برابر ایک آگیا بس پھر کیا تھا اس جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے پی ایک برابر شن آپ لوگ اب تک اتارتے منجل تک پہنچ گئے ہوں گے اب مٹا رہے ہیں آئیے سمجھیں پی ایک برابر شن یہ پرمی سے شیش پرمی کیونکہ گھڑن گھڑن تو پی ایک برابر شن آئے گا تو یہاں دو ایک کا سکویر پلس کے بریکٹ میں ایک پلس انڈروڈ دو برابر شن ہے تو یہاں پہ ک ہی رہ گیا اور ادھر میں ایک سکویر ایک پہلے سکویر کریئے پھر دو سے گھڑا ہوا تو دو بنا اس کو ادھر بیج دیا مائنس کے دو ہو گیا اس کو بھی ادھر بیج دو مائنس کے انڈروڈ دو ہو گیا ورگ مل دو اب یہ دو جگہ مائنس بچو اچھا نہیں لگ رہا ہے نا تو اس کے لئے ہم common لے لیتے ہیں یہاں پہ مائنس لیجی آپ لگ یس بچو اسی طرح سے آنسر شیٹ میں دیا ہوا ہے سوال نمبر چار تھا سوال نمبر پانچ میں ا اور ب دو پارٹ ہیں ا اور ب وہ تھوڑا سا مشکل ہے پر اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ جیسے بچے سمجھ نہیں سکیں اتاری جلدی سے سوال سوال آنس یس بچو ایک بار پنہ ہے سواگت ہے آئی سیٹی کے لائیو کلاسز میں لے کے حاجی رحم سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ اس میں ہمیں x پلس ایک اور x مائنس ایک دو گوننکھنڈ دیئے ہیں اس بار ایک نہیں بلکہ دو دونوں گوننکھنڈ کی گارنٹی ہمیں لی گئی ہے کہ x پلس ایک بھی اس کا گوننکھنڈ ہے اور x مائنس ایک بھی ایک اس کا گوننکھنڈ ہے تو a اور b کے مان گیاد کرو تو اس سے کیا آیا بچوں شنیق کیا آیا x پلس ایک برابر جیرو اس سے x کا مان مائنس ایک ہمیں ملا شنیق کے روپ میں اور اس سے کیا آئے گا x مائنس ایک برابر شنیق اور اس سے x کا مان ایک ملے گا ہمیں چونکہ یہ گوننکھنڈ ہے اس لئے ہم نے اس کے شنیق گیاد کیے ہیں ٹھیک ہے نا بچوں شنیق گیاد کیے یہاں لکھ سکتے ہو شنیق گیاد کرنے کے لئے تو اب ہمارے کو جو پولینومیل گیون ہے نا بچوں اس کو ہم لکھتے ہیں اور چونکہ اے اور بی دو اگیات راشیہ ہیں اس لئے دو سمکرن ہمیں ملیں گے کیسے دیکھئے مانا پی ایکس برابر اور ہمارے کو بہوپت دیا ہو ایکس کی گھاڑ چار پلس اے ایکس کی گھاڑ تین مائنس تین ایکس کی گھاڑ دو پلس او ایکس پلس بی دیکھئے گا جارہاں ایک بار پھر سے پنے پنے ملا لیں ایکس کی گھاڑ چار پلس اے ایکس کی گھاڑ تین مائنس تین ایکس کی گھاڑ دو پلس دو ایکس پلس بی اب A اور B کی امان گیاد کرنے ہیں ہمیں پہلے ہم X-1 والا معاملہ لیتے ہیں P-1 برابر شنے کیونکہ یہ ایک شننک ہے اس سے کیا کیا اسی میں کیونکہ ابھی ایک پارٹ اور چلے گا تو X کی گھات 4 ہے نا تو مائنس 1 کی گھات 4 پلس A مائنس 1 کی گھات 3 مائنس 1 کی گھات 2 پلس 2 مائنس 1 پلس B برابر شنے تو مائنس 1 کی گھات 4 پلس A ہوئی ادھر مائنس A یہ مائنس ا گھنا مائنس ا گھنا مائنس ا بنا ادھر اس کا اسکوائر ہوا پلس کا اور اس سے گھنا ہوا تو مائنس کا تین ادھر مائنس کا دو برابر شنے تو A اور B کو تو یہاں ہی رہنے دیجئے اسی طرف باقی یہ جو سنکھیاتمک مان ہیں ان کو دیکھئے یہ ادھر جا کے مائنس کا ایک ہو جائے گا یہ پلس کا تین اور یہ پلس کا دو اگر ادھر ہی دیکھو نا تو یہاں ان کا اور ان کا ریزلٹ آیا مائنس کے چار وہ ادھر جا کے پلس کا چار ہو جائے گا سمیقر نمبر ایک بن جائے گا اتاریے یہاں تک تو سمیقر نمبر ایک تک تو اتاریے گا آپ لوگ مائنس A پلس B is equal to 4 اور اب ہم کونسا گوننخنڈ لے رہے ہیں X minus 1 چیہے نا یہ الگ سے دھیان رکھئے گا آپ لوگ ادھر ہم دوسرا گوننخنڈ بھی چلا رہے ہیں وہ شنیک ہے X برابر ایک تو P ایک برابر بھی کیا ہے شنیک یہ minus ایک برابر شنیک تھا یہ پلس ایک برابر تو ہم X کی جگہ پہ ایک لگا رہے ہیں پلس A ایک کی گھات تین minus تین ایک کا سکوئر پلس دو بریکٹ میں ایک پلس B برابر شنیک برابر جیرو تو ایک کی گھات چار ایک پلس ایک کی گھات یہ ہوا آرے تین نہیں بچو ایک ہی ہوگا کئی بچے اس میں تین ایکم تین کر دیتے ہیں A ہی لکھئے یہاں ایک کا سکوئر ایک تین ایکم تین دو ایکم دو پلس B برابر شنیک تو A اور B کو تو یہ ہی رکھ لیجئے ایدھر یہ 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 کٹ گئے بچو اس بار ٹھیک ہے یہ سمیکر نمبر دو پتہ ہے کیوں کیونکہ یہ minus کا تین اور یہ دونوں مل کے پلس کے تین شنیک ہو گیا تو A پلس B برابر زیرو اب ہمارے کو اس سمیکرن سے اور اس سمیکرن سے A اور B کا مان نکالنا ہے تو بچو یہ سمیکرن میں دو تین ویدھی آئیں گی ویلوپن ویدھی پرتیستہ پن ویدھی وزر گونن ویدھی گراف والی ویدھی نہ جانے کون کون سی ویدھی آئیں گی یہاں تک تو اتاریے گا آپ لوگ اس میں ہم ویلوپن ویدھی جو ہے گونانکوں کو یہاں پہ minus A plus A سے کٹ رہا ہے ٹھیک ہے نا گونانک سمان ہے تو آسان ہے یہ سمیکرن حل کرنا بتاتے ہیں ابھی اتاریے یس بچو اتارنے میں اتارنے میں دھیان دیجئے آپ لوگ یہ ادھر کی طرف ہم دونوں سمیکرنوں سے حل کر کے بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو پہلا سمیکرن کیا تھا minus A plus B برابر چار اور دوسرا تھا A plus B برابر شنے تو ان میں A سے ایک کٹ رہا ہے ہمارے کو ان کے چنے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے A سے A cancel 2B برابر چار تو B برابر چار بٹے دو برابر دو B کا مان آگیا دو یہ چاہے ہم سمیکرن نمبر A میں لگائیں چاہے B میں لگائیں دوسرا مان ہمیں آ جائے گا تو سمیکرن دو ہی لے رہے ہم سمیکرن دو سے تو سمیکرن دو سے ہم نے کیا سمیکرن دو کیا تھا A برابر جیرو تھا نا اس میں B کی جگہ پہ دو گرا دیا دو رکھ دیا یا آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے B کا مان دو رکھ دیا تو A برابر مائنس دو بس اتہ ہے A برابر مائنس دو ایک آمان کیا ہے بچوں مائنس دو اور B برابر دو آنسر شیٹ میں بھی یہ ہی ہیں اتہر لیجئے آپ لوگ A برابر مائنس دو B برابر دو بلکل یہ ہی ہے تو دیکھا آپ نے دو سمیکرن ملد دو ہمارے کو گڑن گھن دیئے تھے اس سے ہمارے کو دو مان ملے اور دو سمیکرن ہمارے کو پرابت ہوئے ان سے حل کیا چکہ 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 دو اجیات راشیہ تھی اس لیے جلدی جلدی سے اتاریے پہلے ہم نے یہ پارٹ کیا تھا پھر ہم ادھر آگئے تھے اس کے بعد ہم اس طرف گئے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم بینا مٹ آئے ایسا کیوں کر رہے ادھر جگے ادھر جگے ارے ہمارے اتاس آگر یہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی اس لائن میں چل رہا ہے کوئی ادھر چل رہا ہے کوئی ادھر چل رہ ہے ٹھیک سبھی کو ساتھ لے چل نا ہمیں اور پھر بھی کہیں آگے پیچھے رہ جائیں تو ہمارے سکھ شک ساتھی تو ہی ساتھ میں آپ ایک دوسرے کی مدد بھی کیا کر بچو گنیت ہے یہ ایک دوسرے کا سہارا بنی ہے ٹھیک یہ سوال نمبر پانچ ہے اور سوال نمبر چھ کے بارے میں پچھلی کلاس میں بھی میں نے جکر کیا تھا اسی کے لیے میں نے آپ کو تیس سوال سیکنڈ بتائے تھے سمبھوتی آپ کو یاد ہوگا تو ملتے ہیں ایک دو منٹ کے انترال کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ایک بار پنے ہیں سواغت ہائی سٹی کے انلاعیو کلاسز میں لے کے حاضر ہم سوال نمبر چھ جس کے چار پارٹ ہیں آئیے چاروں سمجھے ہم تیجی سے سوال نمبر چھ سوال چھ سکویر پلس پانچ سکویر مائنس چھ اس میں بار سکویر مائنس سات سکویر پلس ایک تو یہاں دیکھو بچو بار سکویر اس میں آیا اس میں مائنس کے بار سکویر آئے تھے ٹوٹل ہمارے کو سات چاہیے یہ سیکنڈ ڈائپ ہے آپ تھوڑے ڈیجائن کو بھی پہچانی ہے تو اس میں جو ٹکڑے ہوں گے سپلٹنگ دا میڈل ٹرم ہوں گے وہ چار تیا بار رہ ہوں گے سوال کی مانگ کے انوسار ٹکڑے کیجئے اب ان میں چار کومن آ رہا ہے x بھی کومن آ رہا ہے اُبھین اسٹ hcf تو چار کبھا گیا تین بار تین x مائنس ایک مائنس ایک کومن تو تین x مائنس ایک کیا دونوں بریکٹ ایک سے ہیں ہاں ایک سے اندر سے آ جائے گی تین x مائنس ایک اور دوسرے بریکٹ میں 4 x مائنس ایک بس یہ اتر ادھر میں 6 کو 6 سے گنا کریں 36 مائنس کے 36 ایک سکوئر یہ 3 ٹائپ ہو گیا انتر 5 کا چیئے 9 چوک 36 سوال دیکھتے ہی ہل ہونا چیئے بچوں سی سپیڈ بنائیے ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کیا اگر بچوں میں آپس میں دیکھیں پہلے کون کرتا ہیں اپنے آپ آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ پہلے کر رہا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں minus 2 common تو 2x plus 3 تو ایک bracket میں 2x plus 3 اور دوسرے میں 3x minus 2 2x plus 3 and 3x minus 2 اس طرح سے x minus 1 4x plus 3 آئیے چاروں سوالوں کے اتر ملائے ہم یہ تھے چھٹے کے چاروں part yes پہلے میں x plus 2 3x plus 1 اگلے میں x minus 1 4x plus 3 3x minus 1 4x minus 1 2x plus 3 3x minus 2 بچوں کتنا سیوگ اسی سیکوینس میں جس سیکوینس میں ہم نے لکھے ہیں اسی میں آنسر شیٹ میں لکھے ہیں ہے نا بچوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ بریکٹ ادھر ہو یہ بریکٹ ادھر ہو لیکن سیوگ سے ہمارے چاروں ہی سوالوں میں بلکل اسی طرح کہ اتر آ رہے ہیں اتاری جلدی سے چھٹا سوال تھا اب بچوں سنو ساتھ سوال میں بہوپدو کے شنی گیاد کرنے ہو نہ تو کیا چیئی تھا گوڑن خند گیاد کیجئے لیکن ہم سے کیول شنی گیاد کرنے کیلئے بولا ہے اگر آپ لوگ ادھارن نمبر سولہ دیکھیں اس میں گوڑن خند کرنے کیلئے بولا گیا ہے ادھارن نمبر پند رہے دیکھیں گوڑن خند کرنے کیلئے بولا گیا ہے نا لیکن یہاں ہم سے کیول شنی گیاد کرنے کیلئے بولا ہے کس میں ساتھ میں تو ہم تھوڑا سا تیجی سے بتا دیتے ہیں آپ لوگ کو کس طرح سے کرنے شنی گیاد کرنے کیلئے کیا کیا جاتا ہے ٹھیک آپ گوڑن خند کر کے بھی شنی نکال سکتے ہو اور نہیں تو ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہو دیکھ ساتھ میں کا first x cube plus 6x square plus 11x plus 6 x یہاں سب کے سب positive ہیں سب کے سب positive ہیں تو اس سے جو گنا کریں تو 6x cube آیا ادھر first میں x cube ہے اور ادھر last میں 6 تو 6 کے گنگ 6 میں 1 کا بھاگ تو جاتا ہے 2 کا بھی جاتا ہے 3 کا بھی جاتا اور 6 کا جاتا ہے تو ہم plus کا 1 minus 2 minus 2 plus 3 minus 3 plus 6 minus 6 یہ شنیق ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چھپا ہوا ہو سکتا ہے لیکن چونکہ یہ تو سارے positive ہی ہیں تو zero کس سے آئے گا positive مان لگانے سے تو شنیق آ ہی نہیں سکتا تو ہم negative مان ہی لگائیں گے اور جب یہاں x کی گھات 3 ہے x کی گھات 3 ہے تو 3 ہی کوئی مان آئیں گے تو ہمارے لیے ان 4 میں سے کوئی ایک select کرنا ہے تو first of all x کا مان ہم minus 1 لگا رہے ہیں اگر اس سے شنیق آگیا شنیق آگیا شیشفل تو وہ ایک شنیق ہوگا آئیے minus 1 کا cube کریں 6 minus 1 square plus 11 minus 1 plus 6 تو minus 1 minus 1 یہ ہوا plus 6 یہ minus 11 یہ plus 6 تو دیکھا آپ 6 اور 6 positive 12 minus 12 برابر شنیق تو ایک شنیق تو ہمارا ہوا کیا minus 1 ایک اگلا لیتے ہیں minus 2 ایسے select کرتے ہیں بچو x برابر minus 2 اگر یہ yes آگیا تو پھر 6 نہیں ہو پائے گا پھر تو 3 کا ہی نمبر ہے دیکھو یہاں پہ minus 2 کا cube plus 6 minus 2 square plus 11 bracket میں minus 2 plus 6 تو minus 2 cube minus 8 ادھر پہلے square کیجئے پھر اس سے گنا کیجئے 6 چھوک چوئیس minus 22 plus 6 تو positive کو positive سے دھنا تمک کو دھنا تمک سے جوڑیے 30 اور یہ آپس میں جوڑ کے 30 30 minus 32 6 دیا x برابر minus 2 نے بھی 6 دیا اس کا مطلب یہ کٹ ہو گیا کیوں کیونکہ last میں 6 تب ہی آئے جب یہ گناہ ہوگا اگر یہاں تو 12 آجائے گا نہیں تو اتنا دھیان رکھ نا بچو اس میں اب x برابر minus 3 پہ ہماری نظر ہے وشوا کے ساتھ تو یہاں minus 3 کی 3 plus 6 minus 3 کا square plus 11 اور minus 3 plus 6 تو minus 3 کی 3 minus 27 یا بنا پہلے square ہوا پھر اس سے ملٹیپلائی ہوا 54 minus 33 plus 6 تو یہ اور یہ ملکے 60 اور یہ دونوں ملکے minus کے 60 برابر شنے تو دیکھا آپ نے یہاں پہ بھی شنے آیا تھا یہاں پہ بھی شنے آیا تھا یہاں پہ بھی شنے تو شنے کون کون سے ہوئے جو ہمارے 3 شنے یہاں 1 minus 2 minus 3 یہی آنسر شیٹ میں ہے اتار 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 بچو اتار اتار دیجئے بچو یہ پار تو 6 ہیں یہاں پہ تھوڑا چھٹا سوال تھوڑا سا بڑے شنک دے سکتا ہے سوال نمبر 2 کے بارے میں ہم چلتے چلتے بات کر لیں اسی کا second part کی اس میں دھیان کیا دینا ہے آپ second part میں x cube plus 2x square minus x minus 2 x cube plus 2x square minus x minus 2 تو یہاں پہ last میں minus 2 آیا نا ان کا یہاں پہ کوئی سنکھیا ہی نہیں ہے minus 2 تو minus 2 کے case میں ہمارے پاس جو شنک دینے کی سمبھاونا ہے وہ plus ka 1 minus ka 1 ہو سکتا ہے اور plus 2 minus 1 2 ان 4 میں سے ہی کوئی 3 ہو سکتے ہیں جو ہمیں شنک دیں گے ٹھیک ہے نا بچوں یہ تیجی سے ہم اس کو سمجھا دیں پہلے plus ka 1 لے رہے ہیں 1 ka cube plus 2 1 ka square minus 1 minus 2 تو 1 ka cube 1 اور 2 minus 1 minus 2 بالکل شن نے دے رہا ہے آئی minus 1 دیکھیں minus 1 تو minus 1 ka cube plus 2 minus 1 ka square minus minus 1 minus 2 جہاں جہاں x ہے وہاں minus 1 لکھیں گے یہ minus 1 plus 2 اور یہ plus 1 minus 2 یہ بھی 3 minus 3 شن نے دے رہا ہے اب رہا plus 2 minus 2 تو 2 تو آ چکے ہیں اب بچوں اس میں اگر تھوڑا سا دماغ لگاؤ نا آپ لو تو minus 2 اور 2 minus 2 کا square minus minus 2 minus 2 تو یہاں minus 8 plus 8 plus 2 minus 2 شن تو ہمارے یہاں پہ یہ یہ 3 شن آئے plus 1 minus 2 اور minus 2 تو اسی طرح سے انہیہ سوال آپ سوئیم نکال لئے گا چکے اگلی کلاس میں کچھ نہ ہے لیکن ہم پھر آج رہوں گے نمش